ہم اب پہنچ گئے ہیں جناب اپنے بزنس پلان کے پلکل آخری حصوں پر فارملی اس کا آخری پارٹ جو ہے وہ فائننشل پلان ہے فائننشل پلاننگ جس طرح میں نے کہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں لٹریچر میں یہ بات کہی جاتی ہے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک بزنس پلان میں جو اصل چیز جو اس کی جان ہوتی ہے وہ اس کا مارکٹنگ اور فائننشل پلان ہی ہوتا ہے یعنی فائننشل پلان کے اندر یہیں اب اس وقت تو ہم چونکہ ڈاکومنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو شاید بہت زیادہ آپ سے میں یہ ڈسکشن نہ کروں کہ آپ نے فائننشل پلان اصل میں بنانا کیا ہے چونکہ اس وقت کا سکوپ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ فائننشل پلان کے اندر ہوتا کیا ہے تو دراصل آپ کا جو فائننشل پلان ہے اس کو تین چیزوں کا جواب ضرور دینا چاہیے یعنی میرے نزدیک یعنی آپ کہیں کہ میرے نزدیک بھی یہ بات اس طرح ہی ہے اور ایکسپرٹس بھی یہ کہتے ہیں نمبر ون کہ آپ کا فائننشل پلان آپ کو یہ بتائے کہ how much finance is required کتنے پیسے چاہیے چونکہ یہی وہ اس کا ریزلٹ ہے جو آپ اپنے ٹائٹل پیج کو ابھی لکھتے ہیں کہ کتنے پتا تو چلے کہ جناب نے جو بزنس شروع کرنا ہے اس کے لیے پیسے کتنے چاہیے تاکہ اس کا انتظام کیا جا سکے دوسرا سوال where to get finance from فائننشل پلان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ پیسے حاصل کہاں سے کریں گے کہاں سے ملیں گے اور کون کون سے alternative avenues ہیں جو آپ کو پیسے دے سکتے ہیں اور تیسری بات جو فائننشل پلان کو بتانی چاہیے وہ ہے آپ اس پیسے کو استعمال کس طرح سے کریں گے اور اس کے ریزلٹس کس طرح سے ریکارڈ ہوں گے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا فائننشل جو پلان ہے اس میں requirement کیسے نکالیں گے required کیا ہے کس طرح ہے کتنے پیسے چاہیے اس کے لئے ہم ایک requirement sheet بناتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم separately discuss کریں گے ہمارا آنے والے آگے topics ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ financial جو آپ کا business plan ہے اس کو دراصل شروع کیسے کرتے ہیں practically کیسے بناتے ہیں یہ تو میں نے اس کو تعارف اس کے components اور چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا as a document تو بنائیں کہ کیسے اس پہ ہم بات کریں گے وہاں پر ہم sales forecasting اور requirement sheet سے یہ سیکھیں گے کہ اس میں پیسے required لیکن اس میں آپ میں لکھنے ہیں کہاں کہاں سے پیسے ملنے ہیں یہ آپ کا پورا ایک topic ہے اس course کے اندر کہ ایک entrepreneur کہاں سے کون کون سے finance sources سے finance حاصل کر سکتا ہے وہ آپ کو guide کرے گا وہ ہم refer کرتے ہیں کہ آپ اس top اس حصے کو ضرور دیکھیں اور وہاں سے learning کر کے اس میں add کریں اور آپ کا تیسرا سوال اس کے لیے آپ کا ایک پلکل topic اس کے اندر آ رہا ہے آپ کے پاس جس میں آپ pro forma statements بناتے ہیں یعنی pro forma یا projected statements ہیں کہ آپ کی financial statements projected آپ کی جس طرح income statement آپ کی balance sheet اور آپ کی cash flow statement یہ تینوں projected بنیں گی اور monthly basis میں بھی بن سکتے ہیں اور آپ اس کو quarterly اور annually بھی بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ساری discussion انشاءاللہ ہماری آئے گی اگلا جو ہم ایک series دیکھیں گے جس میں ہم learn کریں گے sales forecasting کے بارے میں requirement sheet کے بارے میں اور پھر ان کو بنانے کے بارے میں تو وہاں پر ہم financial plan کی discussion میں آپ کو تفصیلات ضرور بتائیں گے financial plan کی discussion کے بعد آخری چیز جو آپ کے business plan میں ہوتی ہے وہ آپ کا appendix ہوتا ہے next year یہ appendix یعنی وہ چیزیں جو اضافی required ہو سکتے ہیں جو کہ آپ main body میں نہیں لکھ سکتے ہیں اپنے business plan کے ان کو آپ business plan کے آخر میں attach کر دیتے ہیں تو چار چیزیں recommended ہیں یہاں پر اور بھی آپ کر سکتے ہیں entrepreneurs کے resume آپ کے cv's جو ہیں آپ کا bar data جو لوگ آپ یا آپ کی team کا number two legal documents اگر آپ کا کوئی آپس میں agreement ہوا ہے یا آپ نے کوئی registration کروائی ہے وہ لگائیں pictures اگر کوئی location آپ کے ذہن میں ہے یا اپنی کوئی آپ نے animated چیز بنا لی ہے یا کوئی virtual چیز آپ نے imaginary بنا لی ہے اس کو لگائیں اور اپنا location map based کے اندر لگائیں یہ چیزیں آپ کے appendix کے اندر لگیں گی اور آپ کے appendix میں اور اس کے علاوہ جو تمام documents جو ضروری آپ سمجھتے ہیں یا اگر آپ کو کسی customer کے طرف سے advance order آیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تاکہ investor سے آپ وہ دکھا کے پیسے لے سکیں تو یہ آپ کی جتنی بھی ہماری discussion ہوئی ہے اس کے اندر مجھے امید یہ ہے کہ اس ساری series کے اندر جو videos آپ نے دیکھی ہیں اس سے آپ کو ایک introduction ملے گا ضرور ایک reasonable introduction کہ business plan کیا ہوتا ہے اس کے مختلف components کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو as a document کس طرح سے وہ ہوتا ہے اور اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے کچھ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آنے والی series میں ہم دیکھیں گے have a nice time thank you very much done for